سورہ فاتح سورہ فاتح باوازے بلند سلوات پڑھ دیجئے سلوات پڑھ دیجئے سلوات پڑھ دیجئے سلوات پڑھ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلوات پڑھ دیجئے السلوات پڑھ دیجئے سلوات پڑھ دیجئے مکی المدنی اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑھ دیجئے وَعَلَىٰ اِتْرَتَهِ التَّيِّبِينَ التَّحْرِينَ الْمَعْسُومِينَ الَّذِينَ عَزَبَ اللَّهُمْ وَرِتْسَ وَتَّحْرَهُمْ تَطْحِيرًا وَسَلَوَاتِ اما بعد وقت قالا تبارک وطالعہ فی کتاب المبین وَحُوَ عَزْدَقُ الْصَادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّتْ دِينَا اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ سَلَوَاتِ وقتِ آزان بھی ہے اور ذکرِ حسین بھی تو نہ اس کو روکا جا سکتا ہے نہ اس کو روکا جا سکتا ہے وہ بھی واجب ہے یہ بھی واجب ہے مولا عباد رکھے گبلہ سلامت رکھے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا رخ بدلے دیتا ہوں جو بزرگوں نے پہلے پڑا اور جو آپ نے پڑا دیکھئے دین دو حصوں میں تقسیم ہے ایک کو اصول دین کہتے ہیں دوسرے کو فروع دین کہتے ہیں مولا عباد رکھے آپ لوگوں کو سلامت رکھے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوں ایک اصول دین ہے دوسرا فروع دین ہے نماز روزہ حج زکاة خمس جہا تولہ تبرہ نہیں ان المنکر عمل بن معروف یہ کہلاتے ہیں فروع دین توحید عدل نبوت امامت قیامت یہ کہلاتے ہیں اصول دین فروع اور اصول کا ایک بنیادی اصول یہ ہے جہاں دونوں ٹکرانے لگے اصول کو بچا لیا جاتا ہے فروع کو طول دے دی جاتا ہے پہلے آدمے سے آخری آدمے تک دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا آباد رکھے آپ لوگ کو سلامت رکھے مولا اپنی وزیمان میں رکھے قبلہ بھی موجود ہیں مولا آپ لوگ کو سلامت رکھے بھائی دیکھئے نا اکثر یہ بہت شد جاتی ہے کہ جی وہ آزان ہو رہی تھی خیال نہیں کیا نہیں جو یہاں ہے اسی ذکر نے تو آزانوں کو بچایا ہے مولا آباد رکھے آپ لوگ کو سلامت رکھے یہ کس سے نمازوں کو ٹکرا رہے ہیں آزانوں کو ٹکرا رہے ہیں بھلا کلمے کا مسلمان کا کیا مقابلہ یہ سجدوں کا کل ایمان سے کیا مقابلہ بھائی پہلے یہ تائم تو کر لو نا کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ فروع میں سے ہے یا اصول میں سے مولا آباد رکھے مجمع بیدار ہے ماشاءاللہ مجھے بار بار متوجہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے بھائی دیکھئے نا جہاں نماز کے اندر توحید کا ذکر آتا ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے بتائیے جو مجمع خاموش ہے ان سے پوچھتا ہوں کیا باطل ہو جاتی ہے نہیں اگر نماز کے اندر اللہ کی عدالت کا ذکر آ جائے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے میرے ساتھ بولتے آئیے اگر نماز کے اندر نبوت کا ذکر آ جائے کیا نماز باطل ہو جاتی ہے اگر نماز کے اندر قیامت کا ذکر آ جائے کیا نماز باطل ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہوں رکھ مولوی کے سر پر قرآن اور اس سے پوچھ تو صحیح کیا امامت کا تعلق اصول دین سے ہے کہ نہیں جب یہ سب اصول نماز میں آ جائیں نماز باطل نہیں ہوتی تو امامت کا تعلق بھی تو اصول دین سے ہے نا تو اس کے آنے سے نماز باطل کیسے ہو جائے گی اور بھئی اصول کی بحث اگر چل پڑی تو ذرا قرآن اٹھا کر غور سے پڑیے تو صحیح دیکھئے تو صحیح اللہ کہتا کیا ہے اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا دیکھو میرے چند نام ہیں تھوڑا سا بیدار ہو کے مولا آباد رکھے آپ لوگو سلامت رکھے بھئی میرے چند نام ہیں ان کی دو کٹیگریز ہیں ایک نام ذاتی ہے چند نام صفاتی ہیں ایسا ہے کہ نہیں بھئی جو نام ذاتی وہ ہے صرف ایک اور وہ بھی اہلِ بیعت کا رکھا ہوا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا بیدار ہو کے وہ نام بھی اہلِ بیعت کا رکھا ہوا ہے کہ جب نورِ محمد و آلِ محمد خلق کر دیا اور اللہ نے کہا بتاؤ محمد ہم کون ہیں تو محمد خاموش تھے زبان اپنی سیٹ پر تھی اللہ نے کہا ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح ہم کون ہیں جلالِ ربوبیت بڑا تو ایک دم زبان سیٹ سے اٹھی اور تالو سے لگی تو ایک لفظ نکلا کیا نکلا ال ال زبان رک گئی اللہ نے کہا گھبرا نہیں میرے حبیب سکون سے میرا نام لے زبان واپس آئی لفظ نکلا اللہ اللہ نے کہا اس کے معنی ہو نہ ہو آج سے یہی میرا نامِ ذاتی ہے توجہ ہے نا مولا آباد رکھے مولا سلامت رکھے یہ میرا نام ہو گیا نامِ ذاتی اب جتنے دوسرے نام ہیں جبار قہار علی العظیم رحمان رحیم کریم یہ جتنے کے جتنے نام ہیں یہ ہیں صفاتی تو اللہ کہتا ہے قرآن صرف رٹو نہیں یہ شریعت جو شریعت بتاتی ہے نا وہ قرآن رٹنے کا نہیں بتاتی سمجھ کے پڑھنے کا بتاتی قرآن سمجھ کے پڑھو یہ شریعت نافہموں کے لئے نہیں آئی یہ شریعت کم حقوں کے لئے نہیں آئی یہ شریعت جاہلوں کے لئے نہیں آئی یہ شریعت پاگلوں کے لئے نہیں آئی یہ شریعت جمعہ کا خطبہ بت کے دن دینے والوں کے لئے نہیں آئی یہ شریعت سوچ کے سمجھ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبانوں کے ہے ناری سوچ کے سمجھ کے پڑھنے والوں کے لئے آئی ہے اللہ کہتا ہے جہاں میرا نام ذاتی آ جائے تم پر واجب ہے کہ اس کے بعد دو نام صفاتی لو اس کے احترام میں لو کیا مطلب ہوا بھئی جہاں لفظ اللہ آ جائے تم پر واجب ہو جائے گا کہ اس کے آگے دو نام صفاتی لو کیوں یہ دو نام صفاتی عدب ہے لفظ اللہ کا بھئی جنہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا مولا وہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو اور جو ابھی بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے مثال سے واضح کروں بھئی پڑھیں بسم اللہ جس طرح آپ نے پڑھا بسم اللہ نام اللہ آ گیا اب آگے بسم اللہ پوری نہیں ہوتی جب تک کہ دو نام صفاتی نہ آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک سمجھا لیا اچھا آگے چلیے میرے سارے اب پڑھئے الحمدللہ الحمدللہ یہیں آیت ختم نہیں ہو گئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اچھا جن کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آئی میں اور بڑھ جاتا ہوں بھئی اکثر ایک جملہ ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے وہ گزرتے وے دو طبقے ہیں نا ہم لوگ تقسیم ہو گئے ایک اس طرح والا ہے ایک اس طرح والا ہے ٹھیک ہے نا جب وہ اس طرح والا گزرتا ہے نا وہ دور سے دیکھ کے کہتا ہے یہ کیا ہو رائے جی جی مجلس ہو رہی ہے لاحول والا قوت یہ کیا ہو رائے جی ماتم ہو رہا لاحول والا قوت یہ کیا ہے جی زلجنا ہے لاحول والا قوت یہ لاحول والا جو پڑھتے ہیں نا یا پڑھتے آدھی ہیں یا انسمجھ کے پڑھتے ہیں کیونکہ پڑھے جہاں نامِ اللہ آگیا وہاں پہ واجب ہے اس کے لیے کہ دو نامِ صفاتی لے اب میں کہتا ہوں رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھو نامِ محمد اللہ کا صفاتی نام ہے کے نہیں نامِ علی اللہ کا صفاتی نام ہے کے نہیں انہوں نے شیعوں کو جاہل سمجھ رکھا ہے یہ جاہل نہیں ہے یہ بلکل اس دین کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اس نے پڑھا کلمہ کیا پڑھا لا الہ الا اللہ نامِ اللہ آگیا اب اس پر واجب ہے کہ دو نامِ صفاتی لے کیونکہ نامِ ذاتی آگیا اب شیعوں نے پڑھا کلمہ میں کہتا ہوں اور سنو کلمہ اور قائدے کے مطابق ذرا تولو تو صحیح کئی قرآن کے قائدے سے ہٹا تو نہیں ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک نامِ صفاتی آیا قرآن کے مطابق دوسرا نامِ صفاتی لےنا واجب ہے ہم نے پڑھا علی ان ولی اللہ اللہ نے کہا جاشی ہو تیرا حسب نسب نسب پاک ہو گئی مولا آباد رکھیں آپ لوگو سلامت رکھیں یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوں قبلہ دعائیں لینے کے خاطر حاضر ہوتا ہوں بھئی اس گرانے میں صرف دعائیں لینے کے لئے حاضر ہوتا ہوں میری ابتدا یہی سے میرے والد کی ابتدا یہی سے میرے دادا استاد کی انتہا یہی پر مولا آباد رکھیں سلامت رکھیں آپ لوگوں کو بھئی ذرا غور تو کریں نا فکر تو کریں اب مجھے سمجھ نہیں آتی کلمہ پڑھتے ہیں علی ان ولی اللہ کو شامل کر لیتے ہیں ازان پڑھتے ہیں علی ان ولی اللہ کو شامل کر لیتے ہیں جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں علی ان ولی اللہ کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے بھئی کچھ سمجھ میں آتی ہے نوجوان طبقے کے لیے میں آرز کر دوں کچھ سمجھ میں آتی ہے سمجھ میں اس لیے آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر تیری نماز قبول تیرے سارے عمل قبول بھئی جن کے نئی قبول وہ بے شک نہ پڑے ان کی اپنی مرضی ہے لیکن میں پڑھتا اس لیے ہوں کہ قبر میری اپنی ہے قبر میں اندھیرہ ہونا ہے تخت اوپر ہونے نہ کسی مولوی نے آنا نہ کسی مشتہید نے آنا نہ کسی ذاکر نے آنا نہ کسی منع کرنے والے نے آنا یا قبر کا اندھیرہ ہونا ہے یا علی نے ہونا ہے مولا آباد رکھیں مولا اسلامت رکھیں منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے رکھ مغز علی دل میں قبر لاکھ نماز ہے یہ گنس کا دبا ہے مہرام نماز مولا ہے یا علی بھئی سیدھی سی بات ہے جہاں پہ بھی ہم نے فروع کو اصول سے ٹکراتے دیکھا اللہ نے اصول کو بچا لیا فروع کو توڑنے پہ مجبور کر دیا بھئی اگر سمجھ میں نہیں آتی تب میں جملے آپ کے حوالے کرنے لگوں دامن وقت میں گجائش نہیں ہے اپنے ذرا عقیدوں کو میرے الفاظ کے ساتھ پرواز دیجے گا مسجد کا محول ہے اصحاب نماز میں مصروف ہیں رسول نے آواز دی ایک صحابی کو اس نے جواب نہیں دیا رسول نے پھر بلایا پھر اس نے جواب نہیں دیا یہ وہی صحابی ہے جس کی سنت آج بھی مسلمانوں کو کئی گھنٹے کھڑا رکھتی ہے مولا آباد رکھے سلامت رکھے یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہوں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے حیدری رسول نے آواز دی جواب نہیں آیا تیسری دفعہ حضرت جبرائیل آگئے کہا بادست درود و سلام خدا یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ چاہے تو اس نمازی کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھیک دیں مولا آباد رکھے سلامت رکھے لیکن اگر پھیک دیتے اختیاری عمل تھا نا حکم نہیں تھا اگر پھیک دیتے تو لقبِ رحمت کو پر حرف آ جاتا پھیکا نہیں اس نے نماز ختم کی سامنے آگیا آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ عبادت کی میراج ہے نماز نماز کی میراج ہے سجدہ میں حالت سجدہ میں تھا آپ بلاتے رہے میں جواب نہیں دے سکا رسول نے بھی جواب نہیں دیا مو پھیڑ لیا توجہ کا تعلق ہے قبلہ دعائیں لینے کی خاطر مولا آباد رکھے سلامت رکھے وہ پھر سامنے آیا کہا یا رسول اللہ آپ نراز ہو گئے کہا صرف میں نراز نہیں میرا خدا بھی تُس سے نراز بھئے نماز کس کی ہے اللہ کی نہیں اللہ کے نماز ہے سکھانے والا رسول ہے اہم ترین رکن سجدہ ہے لیکن نماز کا تعلق ہے فروع دین سے نبی کا تعلق ہے اصول دین سے اگر اصول آواز دے رہا ہے تو اللہ کا حکم ہے اے میرے حبیب تیری بلندی اور رتبہ یہ ہے کہ تُو جب بلائے امت پر واجب ہے نماز توڑ دے لیکن تیرے بلانے کا جواب دے لیکن اس نے نماز نہیں توڑی کیوں کیونکہ معرفتِ رسول کی بلندی سے نہ واقف تھا معرفتِ رسول نہیں جانتا تھا مانتا نہیں تھا کچھ عدب بجا بھی لاتا تھا کیونکہ محفل میں اٹھتا بیٹھتا تھا ہمارے جانِ قربان ہمارے محباب نصار اصحابہ حق کے اوپر اصحابہ باوفا کے اوپر نہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم پر الزام نہ لگاؤ لیکن صحابیت کا کوئی میار تو قائم کرو رسول نے مو مول لیا وہ پھر سامنے آیا یا رسول اللہ آپ بھی ناراض ہو گئے آپ کا خدا بھی ناراض ہو گیا مجھے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی رسول نے مسکرہ کر کہا نہیں تجھے نماز نہیں تجھے کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا بسم اللہ مولا عباد رکھے مولا سلامت رکھے مولا عباد رکھے یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ ہو یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو یہ گھر کسی کے محتاج نہ ہو بھئی مجھے بتاؤ تو سعی کس طرازوں پہ تولتے ہو یہ واقعات آپ کی کتب کے اندر موجود ہیں بھئی نماز رسول کی سجدہ اللہ کا سکھانے والا رسول کندے پر اوجڑیاں رکھ کے تیری نماز پہنچائی رسول نے پتر کھا کے تیرے سجدے کرائے رسول نے کانٹوں پہ قدم رکھ کر اللہ اللہ کرایا رسول نے لیکن جب وہی اللہ اللہ کرنے لگے تو اللہ ہی نے کہہ دیا اگر رسول بلائے تو نماز توڑ دو لیکن اس کے بلانے کا جواب دو اگر نماز جاری رکھی رسول کا جواب نہیں دیا تو تجھے نماز نہیں کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا اب زینوں کو سطح پہ لے کے آؤ ذرا ٹکراؤ نہیں ہر دھرمی پہ نہ ہو اور مجھے بتاؤ تو سعی جنگ کا میدان تھا رسول ہاتھ آئے تھے جنگ میں تھے صحابہ آئے تھے جنگ میں تھے رسول بلاتے رہے وہ کمر دکھا کے جاتے رہے انہوں نے کلمہ کب دوبارہ پڑھا مولا آباد رکھے سلامت رکھے پہلے یہ تائین کرو کہ حسین کا تعلق کس چیز سے ہے علی کا تعلق کس چیز سے ہے اگر تعلق ہے فروع دین سے تو ٹھیک ہے نماز جہاں ہوتی ہے ضروری نہیں کہ روزہ بھی وہی ہو جہاں روزہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ حاج بھی وہی ہو ایسا ہے نا تو پھر ضروری نہیں کہ جہاں نماز ہو وہاں علی ہو لیکن اگر ان کا تعلق ہے اصول دین سے تو اصول تو وہ ہے جو کسی لمحے میں بھی فراموش کیا ہی نہیں جا سکتا پہلے تائین تو کرو نا بھئی کیا ہے فروع کیا ہے آپ نے نماز پڑھی فرشتے یہاں سے وہاں لے گئے آپ نے روزہ رکھا تھک تو نہیں گئے مولا آباد رکھے سلامت رکھے بھئی روزہ آپ نے رکھا فرشتے یہاں سے وہاں لے گئے اب وہ تلیں گے کہ کس نیت سے رکھا ہے بھئی ٹکٹ چیک کر آیا آپ نے کہا کہ ہزار رکھا نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر اب ٹکٹ سے بچنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو یا اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو یہ ہے آپ کی نیت ٹھیک ہے نا بیمار ہو روزہ ساکت ہو گیا غریب ہو حد ساکت ہو گیا سفر میں ہو نماز قصر ہو گئی لیکن جو اصول ہیں کسی حال میں بھی ہو جس لمحے کے لمحے میں بھی یہ اصول ساکت ہوئے تو دارہ دین سے ہی نکل جائے گا اب یہ تائین کرو کہ امامت اور علی و حسین کا تعلق فروع دین سے ہے یا اصول دین سے اب میں نے ایک آپ کو مثال بتا دی کہ فروع کیا ہے کیا عمل آپ نے یہاں سے وہاں چلے گئے نہیں کیا دائرہ دین میں ہیں لیکن گناہگار ہو گئے اور اصول دین کیا ہے اللہ نے کہا میں آہد ہوں آپ کو ماننا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ جی میں تو بیمار تھا لہذا میں آہد نہیں مان سکتا میں تو سفر میں تھا میں آہد نہیں مانتا نہیں یہاں آپ کی من مانی نہیں ہے جہاں من مانی ہے وہاں اللہ نے دے دیا آپ کو یہ اختیار دے دیا کہ عمل آپ کا پورا نہیں ہے آپ کی اولاد کروا دے آپ بکشے جاؤ گے نمازیں پوری نہیں ہیں اولاد پڑھوا دے آپ بکشے جاؤ گے روزیں پورے نہیں ہیں اولاد کروا دے آپ بکشے جاؤ گے ہم نے یہ منظر دیکھا ہے نا قبلہ کہ پیسے لے کر آئے کہ جی مولوی صاحب اتنی نمازیں رہتی ہیں اتنے پیسے دے دی جیے میں پڑھوا دیتا ہوں دے دیے پڑھے گئے اتنے روزیں رہتے ہیں نہیں کر سکے حج کے پیسے دے دیے حج مومن نے گیا بچ وہ گیا جو مر چکا تھا روزیں مومن نے پڑھے بکشا وہ گیا جو مر چکا تھا اگلے دن ایک اور شخص آ گیا وہ دو بریف کیس پیسوں کے بھر کے لایا اس نے کہا قبلہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی ان ولی اللہ بھی اتنا اہم ہے میرے تو علم میں نہیں تھا کہ علی ان ولی اللہ بھی اتنا اہم ہے یہ تو اصول دین میں سے ہے بھئی بچ یہ میں آپ کو اتنا پیسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کلمہ وہ متواتر پڑھتے رہے لیکن علی ان ولی اللہ نہیں پڑھا نمازیں وہ پڑھتے رہے لیکن علی ان ولی اللہ نہیں پڑھا حج وہ کرتے رہے لیکن علی ان ولی اللہ نہیں پڑھا نہیں نماز عمل ہے وہ رہ جاتی میں کروا دیتا روزہ عمل ہے رہ جاتا میں کروا دیتا حج عمل ہے رہ جاتا میں کروا دیتا علیہ اللہ کا تعلق اس کے عقیدے سے ہے اگر وہ رہ جائے کائنات کا پیسہ بھی وہ مکمل نہیں کروا سکتا بسم اللہ بسم اللہ مولا آباد رکھیں مولا سلامت رکھیں اپنے اجزے ماندے بسم اللہ مولا توجہ کا طالب ہوں مولا آباد رکھیں سلامت رکھیں نہیں قبلہ یہ ایک اور تاثر بڑا دیتے ہیں کہ جی یہ نماز کے خلاف ہیں یہ روزہ کے خلاف ہیں یہ حج کے خلاف ہیں نہیں خدا کی قسم ممبر کے اوپر کھڑا واؤں باوضو کھڑا واؤں اسی ممبر کی قسم دے کر میں آپ کو بتاتا ہوں نہ ہم روزہ کے خلاف ہیں نہ ہم حج کے خلاف ہیں اور کوئی بھی شیعہ نماز کے خلاف تو ہوئی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شخصیت کا نام ہے علی تو اس کے عقص کا نام ہے نماز کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا لیکن علی اس عقیدے کا نام ہے جو لمحے کے لیے بھی جدا ہو جائے تو عمل نہیں رہتا عبادت نہیں رہتی کسی نے مولا سے پوچھا تھا نہ مولا اپنا تعرف تو کروائیے مولا نے مسکرا کر ومر کا دیکھو کیامت میں وقت کم ہے تعرف لمبا ہے بس اتنا سمجھ لو اتنا سمجھ لو جو کل کائنات کے اندر ہے وہ قرآن کے اندر ہے جو قرآن کے اندر ہے وہ سورہ ہم کے اندر ہے جو سورہ ہم کے اندر ہے وہ بسم اللہ کے اندر ہے جو بسم اللہ کے اندر ہے وہ نکتہ تحت تل با کے اندر ہے اور دیکھو انا علی نکتہ تحت تل با میں علی تو بے کا نکتہ ہوں اب یاد رکھئے گا نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے زکاة عبادت ہے قربانی عبادت ہے عبادت ہے کیا این بے علیو دالتے آپ لاکھ نمازیں پڑھ لو عبادت ہے لاکھ روزہ رکھ لو عبادت ہے لاکھ حج کر لو عبادت ہے لیکن یاد رکھنا علی ہے نکتہ تحت تل با اگر اس کی محبت نہیں ہے تو عبادت میں سے بے نکال دو یہ ٹکرے عبادت نہیں عادت بن کے رہ چاہے گی مولا عبادت ہے مولا عبادت ہے قسم کم از کم سوچو تو سعی وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے جس اللہ نے آدم کو سجدہ نہیں کرایا جب تک کہ ان کا نور اس میں نہیں ڈال دیا گیا جس اللہ نے کعبہ کو اپنا گھر نہیں کہا جب تک کہ ان کا ظہور اس گھر سے نہیں ہو گیا جس اللہ نے آیتیں نہیں بھیجی قبلہ موجود ہیں مولا آباد رکھے سلامت رکھے جس اللہ نے قرآن کی آیتیں نہیں بھیجی جب تک کہ ان سے زکاة نہیں دلوا دی جس اللہ نے اپنا دین مکمل نہیں کیا جب تک کہ ان کی ولایت کا اقرار نہیں کروا دیا آخری جملے میں آپ کے حوالے کروں اور ممبر قبلہ کے حوالے کروں مجھے بتاؤ تو صحیح وہ رسول جو نمازیں پہنچا چکا جو روزیں پہنچا چکا جو آخری حج کروا چکا سر کے بال کٹنے سے لے کر پیر کے ناخن تراشنے تک ہر حکم پہنچا چکا اسی رسول سے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اگر یہ عمل نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا اگر یہ عمل نہ کیا یہ اعلان نہ کیا مولا آباد رکھے سلامت رکھے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو یہ گھرانہ کسی کا محتاج نہ ہو اگر یہ عمل نہ کیا تو کارے رسالت انجام دیا ہی نہیں بھئی جہاں سے جنا بڑیا عالم ارواب اس وشت ناز علی ہے جج پردے آب کلام کی تی لہجہ انداز علی ہے سروردہ درجہ پہو آلہ جج مکسی ناز علی ہے کعبہ ہے زینت کل سجدیں دی جار اصل نماز مولا بھئی اس رسول سے اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اگر یہ اعلان نہ کیا تو کارے رسالت انجام دیا ہی نہیں بھئی وجہ کیا ہے چند لمحوں کی زہمت اور دوں گا زہمتوں کو تمام کرو وجہ کیا ہے بھئی انسان کے اولاد ہوتی ہے نا تو باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا کہنا فوراں مانتا ہے یہ ذرہ لیتو لال سے کام لیتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں باپ کو باپ جانتا ہے سرا تو جو فوراں حکم مانتا ہے اسے کہہ بیٹا ذرہ پانی تو پلانا ابھی پانی کا نام آتا ہے وہ فوراں اٹھ جاتا ہے پانی لانے کے لیے لیکن جس کا پتہ ہے کہ میں مر بھی رہا ہوں اس نے نہیں پلانا اس کے لیے کہہ گیتا ہے اوہ پانی پیوا ہاتھ نیچے کرتا ہے کہ کہیں سٹک پڑی ہوگی تو وہ پڑ جائے گی وہ تب بھاگے گا یا رب پولیس ہے تیرا وہ رسول وہ رسول جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں والد صاحب کا وہ رسول جو وحی کرتا ہے جو وحی ہوتی ہے وحی کے بغیر کلام نہ کرنے والا رسول ہے جو کہتا ہی وہی ہے جو وحی ہوتی ہے اس کے لیے اتنا سخت حکم دے کیوں رہا ہے جو تُو نے نمازیں ابھی کہیں اس نے پڑھوا دی تو انہیں روزے کہے اس نے رکھوا دیئے یہ اعلان بھی کرنے کو کہہ دیتا وہ کر دیتا لیکن اتنا سخت حکم کہ حبیب اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا یہ اتنا سخت حکم کیا دے رہا ہے یہ بعد میں پتا چلا جب بزرگوں نے ایک زرب المثل جو ہمارے عام رائج ہے کہ آکھنا دینو سنامنا ہاں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اس زرب المثل سے اللہ نے بھی یہی کام کیا کہہ رسول سے رائے سنا امت کو راہ ہے سنا امت کو راہ ہے اللہ نے کہا ہے میرے حبیب پلانو کا ممبر بنا اس پہ علی کو کھڑا کر اگر یہ عمل نہ کیا تو تو نے کچھ بھی نہ کیا کیا مطلب ہوا امت کو اکٹھا کر کے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے ذرا میرے حبیب کو دیکھ لو اور اسے پہچان لو نمازیں یہ پہنچا چکا روزے یہ پہنچا چکا حج یہ پہنچا چکا نمازیں یہ پہنچا چکا لیکن اگر یہ عمل نہ کیا ولایتِ علی نہ پہنچائی تو اس کا پہنچانا بیکار جائے گا تاکہ امت سن لے تو نے بھی انبیاء کو مان لیا تو نے بھی نمازیں پڑھ لی روزے رکھ لیے تو نے بھی حج کر لیا لیکن امت سمجھ لو اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا مانکرد مولا نبی نے فرمایاتا ہے تسوول پہلے دنی تلسید دنی تیوٹرے بندے ہاتھ دکھایا تھا ہے جان سلاسہ دنی گان سداکہ دیئے وہ سہت میں ودا سا چھوٹھایا تھا ہے ایک ناچے پیانبہ چلائے یار ہیں میں یہ فرق کو کیوئے پورا کلام تو جو آدھے تھا رہے تو ہی تو جمع دو ایک ناپڑ ترین چھکے پورا کبلا علی نمبر نہیں ہے علی نمبر نہیں ہے جو کھیج کے پورا ہو جائے علی وہ ہے جس کے اعلان کے بغیر تو دین پورا نہیں ہوتا بھئی وجہ کیا ہے اللہ نے آدم کو بنا کے اس کو سجدہ کرایا لیکن دین مکمل نہیں کیا اللہ نے طفان نو منگایا کشتی پہ سوار کرا کے زچہ خانہ علی کا تواف کروایا لیکن دین مکمل نہیں ہوا نعر نمرودی کو گلزار کر کے ابراہیم سے مشکل کشاکی گفتگو کرائی لیکن دین مکمل نہیں ہوا اللہ نے عیسیٰ کو چرخے چہاروں پہ پہنچایا روزے رکھائے دین مکمل نہیں ہوا نماز پڑھوائیں دین مکمل نہیں ہوا حج کروایا دن مکمل نہیں ہوا لیکن پلانوں کا ممبر بنا کے رسول کو سوار کر کے ہاتھوں پہ علی کو اٹھوا کے جیسے ہی رسول نے کہا من گند مولا ہو فہازہ علی مولا اللہ نے آئے بھی دی الجومہ اکملت لکم دینکم دونوں ہم بلین کر کے اللہ تمہاری ماں کی خواست کا اثر ہے اللہ تمہاری ماں کی خواست کا اثر ہے ورنہ علی سبوس کا کوئی دواد ہے جس کے بغیر دین مکمل نہ ہو سکا اس کے بغیر کیسے مکمل نہ ہو سکا بس تمام کرو خدا کی قسم اگر امت اہلِ بیعت کی ان رفتوں کو سمجھ جاتی ہے تو اہلِ بیعت ننگے سر بزاروں میں نہ ہاتی ہے اگر امت غدیر کے پیغام کو سمجھ جاتی ہے تو سیدانیاں بندے ہاتھوں کے ساتھ بے کجاوہ اوٹھوں پہ سوار نہ ہوتی رونا کس چیز کا ہے ہم سے پوچھو تو سہی ماتم پہ پبندی لگاتے ہو کبھی مجالس پہ پبندی لگاتے ہو نہیں جو حسین کا رونے والا ہے اسے لیسنس لے کے رونا پڑے وہ روتا ضرور ہے اسے پہروں میں رونا پڑے وہ روتا ضرور ہے اسے پیسے خرچ کر کے کیوں نہ رونا پڑے وہ روتا ضرور ہے اور جب آپ رو رہے ہونا دل کے اندر غم کا سمندر ہو آنکھوں سے آسو جاری ہو تو ذرا سر نیچہ کر کے اس بہن کا بھی خیال کر لینا جو کربلا میں رونا چاہتی تھی امت نے رونے نہ دیا جب ماتم کر رہے ہو سر اور سینہ پیٹ رہے ہو تو اس بیٹی کا بھی سوچ لینا جو باپ کے لاشے پر ماتم کرنا چاہتی تھی امت نے ہاتھ گردن سے باندھی ہم سے پوچھو تو صحیح روتے کیوں ہو آج میں نے وہ دیکھا آپ شبہ آشور بھی آپ نے دیکھا اور یہ کافلہ جو نجب سے کربلا چلا ہے کروڑوں کا مجمع تھا کروڑوں کی تعداد تھی یہ آج کا واقعہ ہے کچھ واقعہ جو چودہ سو سال پہلے کا تھا ذرا اس واقعے کو بھی دیکھو آج کے اس واقعے کو بھی دیکھو جو مہمان جا رہا ہے نا کروڑوں کی تعداد ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تو آقا حسین کا مہمان ہے میرے گھر سے ایک گھوٹ پانی سے ہی پیتا جا تو آقا حسین کا ماتمی ہے آقا میں تیرے ہاتھ دباتا ہوں تیرے سر میں تیل لگاتا ہوں تیرے کپڑے دھیتا ہوں کوئی کہتا ہے تو سیدہ کی چادر کا ماتمی ہے آؤ میں نے پردے کا لگ انتظام کر رکھا ہے آہ ذرا خدمت کا موقع دے ہائے چودہ سو سال پہلے کی کربلا وہی رستہ تھا وہی سیدانیا تھی کوئی نیزے مارتا تھا کوئی دورے مارتا تھا کوئی کانوں سے بالیاں کشتا تھا خدا کی قسم ایسی ٹی میں تشکیل دی گئی جو کہتا تھا ہم زینب کے سامنے سے حسین کا سن لے کر گزریں گے تو نے نیزوں سے اسے سونے نہیں دینا ہمیں بتاؤ تو سوئی ہم کہتے روتے بہت ہیں ہم سے پوچھو ہم مر کیوں نہیں جاتے وہی سیدہ تھی جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندیرے میں اٹھا تھا وہ شرابی کے دربار میں بڑے مجمع میں چادر مانگ رہی تھی علیہ لعنت اللہ علیہ القوم السال بڑے مجمع میں چاہتے ہیں